بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن آپ کو دوں گا لیکن ویڈیو شروع کرنا سے پہلے میں اپنے دیکھنے والے تمام نظرین سے ریکویسٹ کرتا ہوں گا اگر آپ نے مارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے ساتھ مجود گنٹی کا مٹن دبا دے تاکہ میری آنے والے مزید انفرمیشن کو مطلق ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہوں اور آپ کو بتاتے ہیں ماہم نامی ایک عورت ہے جو کہ لہور میں ریاشی ہے اور لہور آئی تصحیح ہوئی ہے اس ڈرامے میں اور اس کے جو رائٹر ہیں خلیل ورمان کمر ان کو بھی بلایا جائے ان کے بارے میں بھی انکوئری کی جائے کہ کیا سٹوری ان کے ذہن میں تھی جس کے بارے میں اس نے یہ لکھی تھی اور مزید میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ اس میں لہور جو تمثیل تھیٹر ہے تمثیل تھیٹر میں بھی اسی نام سے میرے پاس تمہوں کے نام سے ایک ڈراما شروع ہوا ہے جسے کہا جا رہا ہے نسیم ویکی نے اور دیگر جو فنکاروں نے انہوں نے یہ نام لیا ہے میرے پاس تم کو اس کے ریلیٹڈ کوئی نے کوئی اپنا پلے کریں گے اور کول نسیم ویکی کا یہ کہنا ہے کہ ہم خلیل ورمان کمر کو ریگارڈ پیش کرنے کے لیے ہم نے اس کا نام لیا ہے اور اس کو اپریشیڈ کرتا ہے جبکہ ماہم نے لہور آئی کوارڈ میں یہ کہا ہے کہ اس ڈرامے میں عورت کو بیزت کیا گیا ہے اس کی تضحیق کی گئی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈراما روکا جائے اور اس کی مکمل انکوئری کی جائے اب تک کے لیے یہی نیوز تھی میرے پاس جو میں نے میرے پاس تم ہو دیکھنے والے ناظرین کو پیش کی تو مزید اس کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی میں اپ ڈیٹ آپ کو ساتھ دیتا رہوں گا میرے ساتھ جڑے رہیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ انفرمیشن بروقت آپ کو مل سکے مجھے دے اجازت اللہ حافظ اللہ نکے بار